صدقے میں اور بقف میں ایک اور فرق ہے یہ کہ عام صدقہ ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے آپ نے کسی کو سورپیاں دے دیا اور اس نے خرچ کر دیا ایک لازیہ خرچ کر دیا لیکن وقت میں یہ ہے کہ وہ اس کو اصل باقی رکھے گا اور اس کی عام دلی سے استفادہ کرے گا تو صدقہ عارضی ہوتا ہے اور بقف عارضی اور دائمی دونوں ہوتا ہے آج بھی فائدہ اٹھائے جائے گا کل بھی فائدہ اٹھائے جائے گا اس کے بعد بھی فائدہ اٹھائے جائے گا سب سے پہلا وقف اسلامی شریعت میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھا شمع قانون میں کتاب میں نے دیکھی لبرہ کے وقف ایڈسٹیشن پر اس میں دکھا ہے کہ مولانا شملی نوالی کے حوالے سے کہ پہلا وقت مسجد نبضی کا تھا جو سندوہ جریبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو یتیم بچوں نے زمین دی تھی اور اس پہ وہ پہلا وقت سے ٹیکنیکلی یہ بات صحیح نہیں فضل باری میں آپ پڑھتے ہوں گے جب آپ کنسلٹ کریں گے فضل باری تو آپ کو ملے گا کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو حکم دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان بچوں کو ان کا پیسہ ادا کریں ان بچوں نے آفر تو کیا تھا کہ زمین بغیر معافض ہے کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن حضور نے قبول نہیں کیا چنانچہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ پیسہ ادا کیا تھا لہذا وہ وقت نہیں تھا جو پہلا وقت ہے وہ سنتین ہی جنیتا ہے پہلے وقت یہ ہے کہ ایک یہودی تھا اس کا نام تھا وہ خیریہ تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا اور جنگی حتمل مسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ سے لڑا تھا اس نے یہ وسیعت کی تھی کہ اگر میں مارا جاؤں اس جنگ میں تو میرے جو باغات ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہیں وہ جس طرح چاہیں اس میں تصرف فرمائیں چنانچہ اسی جنگ میں وہ شہید ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وسیعت کے مطابق وہ ساتھوں باپ اپنے قبضے میں کیے پھر آپ نے خلاتی راہ میں ان ساتھوں باپ کو واقف کرتی یہ پہلا وقت ہے اسلامی تاریخ میں جس سے بہت کم لوگ باپف ہیں یہ ہے اوریجن دوسرا وقت حضرت عمر فاروق رضا اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر میں جو مال غریمت ہاتھ آئے ان میں ایک باغ ملا حضرت عمر فاروق رضا اللہ علیہ وسلم بڑا باغ تھا آمدنی زیادہ تھی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جو مال ہم کو ملا ہے اس سے بڑا مال تو ہم کو عائقت نہیں ملا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو خدا کی راہ لگے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ فرمایا کہ وہ جملہ پورے وقت کی بنیاد ہے یہی وقت کی بنیاد ہے آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اصل کو تم باقی رکھو اور اس کے جو منافع ہیں ان کو صدقہ کرسو بخاری میں کتاب الشروط میں باب الشروط سے الوقت میں یہ پوری روایت آئی ہے تفصیل کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے فرمانے کے مطابق اس کو وقف کر دیا اور کہا کہ یہ میں صدقہ کر رہا ہوں اور تین الفاظ فرمائے وہ یاد رکھے گا یہ وقت کی بنیاد ہے لَا يُبَاؤُ وَلَا يُوحَبُ وَلَا يُورَس یعنی یہ جو اصل بات ہے جو جائدان ہے نہ بیٹھی جائے گی نہ حبا کی جائے گی اور نہ یہ وراثت کے جائے گی یہ صدقہ ہے فقرہ کے لئے مساکین کے لئے یتامہ کے لئے اور مسافروں کے لئے متولی کا بھی ایک شکر رکھا حضرت عمر فاروق نے اور فرمایا کہ اس کے متولی کو جائز ہے کہ اپنی محنت کے مطابق اس سے وہ معافضہ حاصل کریں یہ پوری روایت آپ کو بخاری شریف میں ملتی ہے یہاں سے وقت کی شرائط ہے ہوتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق حضرت عمر اسی سے ہم کہتے ہیں کہ وقت کی جائدات انسان کی جائدات نہیں ہوتی صدقے میں تو آدمی مالک ہو جاتا ہے لیکن وقت میں انسان مالک نہیں ہوتا یہ ملکت خدا کو منتقل ہو جاتی ہے اب وہ جائدات میں بیٹھی جائے گی نہ صدقہ کی جائے گی نہ حبہ کی جائے گی اور نہ غیراسط میں منتقل ہوگی تیسرا وقت حضرت عثمان غلی رضا اللہ عنہ جب مدینہ تشریف رہے تو دیکھا ہے وہ کوئی پانی کی قلت ہے تو بیر رومہ ایک کواں تھا اس میں پانی کسرت سے تھا آپ نے اسے خریدا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں بھی پانی اسے لوں گا اور عام مسلمانوں کے لئے بھی میں یہ وقف کرتا ہوں کہ وہ بھی اسے پانی لیں یہ میرا پرائیوٹ نہیں ہو یہ تیسرا وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں حضرت عثمان غلی رضا اللہ تعالی آ رہو گا اور سنن نسائی میں اور سنن ترمیزی کتاب المناقب میں یہ پورا واقعہ کو مل جاتا ہے چوتھا وقت تھا حضرت علی کرم اللہ تعالی مجھوکا آپ کے پاس ایک جائداد تھی ایک چشمے کے کنارے جو بہت پیداوار دے دی تھی این ابی نیزر اس کا نام تھا تو آپ نے وہ پوری جائداد وقت کر دی فی سبیل اللہ اور حضرت امام حسین رضا اللہ تعالی آرہ کو آپ نے اس کا متولی بنا دیا امیر معاویہ نے اپنے حکومت میں دیکھا کہ وہ علاقہ غرخید ہے تو چالیس ہزار دینار پیش کیے امام کی خدمت میں اور فرمایا اسے آپ بیچ دیجئے تو اس وقت جو انہوں نے جملہ فرمایا کہ میرے والد محترم نے اس کو صدقہ کیا تھا یعنی وقت کیا تھا یہ بیچی نہیں جا سکتی اس کے بعد وہ وقت باقی رہی حضرت ابو بکر اور حضرت ارحم نے بھی وقت کیے لیکن یہ وقت عام ہے اور یہ جو وقت ہوئے اب وہ وقت خاص ہے یہاں ایک نکتہ میں بتا دوں شریعت میں دو طرح کا وقف ہوتا ہے ایک وقف عام ایک وقف خاص وقف عام کو وقف خیری کہتے ہیں وقف خاص کو وقف خاندانی یا وقف علیل اولاد کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں کا جو مکہ تھا مکہ میں ان کی جاندار بہت تھی انہوں نے یہ وقف علیل اولاد وقف خاندانی کیا تھا کہ وہ لوگ اس کو رکھیں تو استفادہ جو کریں لیکن اس کو بیچیں نہیں اسی طرح جہاں سے اسلام پیدا اور جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں تلوار سوتے ہوئے گئے تھے اور ایمان قبول کر کے واپس آئے تھے دارِ ارقم تو حضرتِ ارقم نے بھی اس کو وقف علیلہ کر دیا تھا صحابہ کرام میں ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے وقف کیا آپ قرآن میں پڑھتے ہوں گے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینہ منورہ کا اس وقت جو گیٹ ہے جہاں باب النساء ہے عورتوں والا گیٹ جہاں قواتین نماز پڑھتی ہیں وہاں میں ایک باق تھا حضرتِ تعالی عنصاری کا اس میں ایک کونہ تھا وہ آئے گا حضورﷺ کہ اللہ تعالی اس کو چاہتا ہے کہ ان صدقہ کر دے تو ان کا حق تو آپ نے چشمہ سمیج پورا باق اللہ کے راہ میں باق کر دیا اسی طرح جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی مندل لذی یکرزو اللہ قردن حسنہ فیوظا ایفہو کون ہے جو اللہ کے وہ دے قرضِ حسنہ اللہ تعالی اس کو بڑھا چاہا کر دیا تو حضرتِ ابو بہدہ عنصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضورﷺ کے پاس آئے کہ حضورﷺ اللہ ہم سے قرض مانتا ہے جنت کے بلدے کہاں کہاں میرے پاس دو باغ ہیں میں دونوں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں تمہارے بچے بھوکے مریں گے ایک باق وقف کرو ایک اپنی اولاد کے لئے باقی رکھو تو انہوں نے کہا کہ جو میرا بڑا باغ ہے وہ باغ میں اللہ کے حضورﷺ وقف کرتا ہوں اور جو چھوٹا باغ ہے وہ لکھتا ہوں اور وقف کرنے کے بعد آئے اور آباب لگائی کہ اے دہدہ کی ماں اے دہدہ کی ماں اب باغ سے نکل آؤ یہ باغ میں نے اللہ کو جنت کے بدلے میں دے دیا اب اس پہ ہمارا قبضہ نہیں بیگم صاحبہ اتنی نیت تھی بہت تعریف کی اور کہاں تم نے بہت نئے کام تھی اور بچوں کو لے کر کے باغ سے نکل آؤ صاحبہ اکرام کے پاس ایک سلسلہ ہے جو باغات کا جو وقف کرنے کا اہدہ صاحبہ میں خلفائے راسدین میں مولی یہی وقف آپ کو بنی امیہ میں بنو ابباسیہ میں ملتا ہے کہ لوگ وقف کرتے رہے ہیں اب تک کے لئے سارے پہ ملتا ہے موسیقی